بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو جنابی چیئرمن جنابی چیئرمن ایک بات تو آپ مانیں گے اور وہ یہ ہے کہ آئین جو ہے وہ قوم کو اکٹھا کرتا ہے آئین ایک سوشل کانٹریکٹ ہے جو لوگ بناتے ہیں اپنے لیے کہ ہمیں گورننس کیسے ہوگی آئین لوگوں کو جدا نہیں کرتا جب آئین بنتا ہے تو وہ لوگوں کی رضا مندی اور اتفاق رائے سے بنتا ہے اگر رضا مندی اور اتفاق رائے نہیں ہوگی تو یقینی طور پہ وہ آئین اپنی موت ہی مار جائے گا اور مرتے مرتے جس قوم نے بھی آئین بنانے کی کوشش کی کنسنسس کے بغیر وہ مرتے مرتے قوم کو بھی ایسا برا نقصان پہنچاتا ہے کہ قوم بیس پچیس سال پیچھے چلے جاتی ہے پاکستان کی تاریخ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں جناب چیئمن نائنٹین ففٹی سکس میں ہم نے آئین بنایا اس میں پوری قوم کا کنسنسس نہیں تھا کیا ہوا تین چار سال میں وہ مر گیا اور اس کی جگہ مارشل لو آ گیا نائنٹین سکسٹی ٹو والا جو آئین تھا وہ بھی مسلط کیا گیا تھا لوگوں پہ آٹھ سال بعد وہ ختم ہو گیا اور ایک اور مارشل لو آ گیا اسی طرح جس طرح آئین بنتا ہے جناب چیئمن کنسنسس سے لوگوں کی رضا مندی سے اسی طرح آئین میں ترمین بھی لوگوں کی رضا مندی سے ہی ہوتی ہے ان کے کنسنسس سے ہوتی ہے اور اگر نہ ہو تو وہ ترمین حالانکہ ہم بات کرتے ہیں صرف ایک ترمین کی لیکن وہ ترمین بھی ایسا نقصان پہنچاتی ہے قوم کو کہ وہ بیس پچیس سال پیچھے چلے جاتی ہے اس کی مثال آپ کے سامنے ہے آپ کی جب حکومت تھی اس نے بھی سفر کیا اور جو اس وقت حکومت ہے انہوں نے بھی سفر کیا آرٹیکل ففٹی ایٹ ٹو بی آپ کو یاد ہوگا اس کے تحت پریزیڈنٹ کو طاقت دے دی گئی تھی کہ وہ ایک منتخب حکومت کو گھر بھیج دے پارلیمنٹ کو ڈیزولف کر دیں اور وہ آپ کی حکومت بھی دو بار گئی اسی ففٹی ایٹ ٹو کے پیچھے اور پی ایم ایل این کی حکومت بھی آرٹیکل ففٹی ٹو ففٹی ایٹ ٹو بی کی زد میں آئی تو ہم نے دیکھا کہ ایک امینڈمنٹ جو مسلط کی گئی تھی ایک ڈکٹیٹوریل ریجیم میں اس نے کتنا بڑا جمہوریت کو نقصان پہنچایا اور اس کے بعد جناب جیمن مارشللہ پھر آ گیا تو کنسنسس جو ہے اتفاق رائے یہ بہت ضروری ہے کسی بھی آئینی ترمیم کے لئے یہ جو آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے یقینی طور پر انصاف کے ساتھ آئین کے ساتھ جہوریت کے ساتھ اس وقت میں اور میرے تین چار ساتھی تو ضرور ادھر بیٹھے ہیں باقی ساتھی اس وقت آ نہیں سکے کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ وہ پکڑے جائیں گے اور ان سے زبردستی ووٹ لیا جائے گا اور شاید کچھ ساتھی ہمارے آج افواہ ہے کہ پیش کیے جائیں گے اس ایوان میں جو آگے کسی زبردستی یا کسی اور وجہ سے وہ ووٹ کریں گے آج لیکن جو آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جناب اچھے میں جو آج کوشش کی جا رہی ہے اس کا جو پورا عمل ہے لوگوں کو زبردستی لوٹا بنانا لوگوں کو پیسے دے کر ووٹ لینا لوگوں سے زبردستی کر کے ووٹ لینا ایک آئینی ترمیم کے لیے لوگوں کو زدو کوپ کر کے ووٹ لینا لوگوں کو لوگوں پر ظلم ڈھا کے ووٹ لینا لوگوں کی بچے بیویاں بہنے بھائی ان کو پکڑ کے اپڈکٹ کر کے مسنگ پرسن بنا کے ووٹ لینا یہ جو عمل ہے آئینی ترمیم کا یہ کنسنسس بیسٹ نہیں ہے یہ لوگوں کی رضا مندی اس میں شامل نہیں ہے اس پروسس یہ جو عمل اس سارہ ہو رہا ہے میری نظر میں جناب چیئمن یہ نا صرف جرم ہے نا صرف یہ آئین کے خلاف ہے نا صرف یہ جمہوریت کے پرنسپلز کے خلاف ہے اصولوں کے خلاف ہے بلکہ یہ جو ہمیں ہمارے مذہب سکھاتا ہے جو اسلام سکھاتا ہے جو کرسچینٹی سکھاتی ہے جتنے دنیا کے مذہب ہیں ان کی بھی خلاف ورزی آپ کسی کو زبردستی کر کے اس کی امادگی نہیں لے سکتے تو آج ہو سکتا ہے آپ دل پاس کرا لیں آپ کو بڑا کانفیڈنٹ ہے آپ کے کرا لیں گے شاید کرا بھی لیں لیکن اگر آپ ہمارے لوگوں کو استعمال کرنا چاہیں گے تو میرے پاس ایک ڈاکیمنٹ ہے سر جنابے چیئے من جو میں آپ کو اس کی کوپی بھی پیش کروں گا اور وہ یہ ڈاکیمنٹ ہے جب یہ آئینی ترمیم آ رہی تھی تو آرٹیکل سکسٹی تری اے کی روح کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک فیصلہ کیا ایک پارلیمنٹری میٹنگ کی اور پارلیمنٹری میٹنگ میں ہم نے یہ کہا کہ ہم کسی قسم کی آئینی ترمیم جو کرنے جاری ہے حکومت اس کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے اور اس پہ میں نے سارے جو ہمارے سینیٹر حضرات ہیں ان کے دستخط بھی دیئے یہ سائن ڈاکیمنٹ ہے تو اگر آج کوئی کوشش کرے گا ان میں سے آ کے ووٹ کرنے کا تو ان کا ووٹ آپ کینلی کاؤنٹ نہ کریں یہ ہمارا موقف ہے جناب چونکہ یہ پروسس جو تھا سارا وہ شروع ہی ایسا ہوا اس کی شروعات ہی اتنی چھپ چھپا کے رات کے اندھیرے میں ہوئیں کہ ہم نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم اس پروسس کا اس عمل کا حصہ ہی نہیں ہوں گے اور عونریبل لاؤ منسٹر نے کہا تو ضرور کہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی تھی ہم اس میں بیٹھے لیکن ہم اس کا حصہ نہیں بنیں ہم ہر پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ میں ہم نے بڑا واضح کر دیا کہ ہم بیٹھے ہیں سننے کے لیے دیکھنے کے لیے وٹنس کرنے کے لیے تاکہ ہم شہادت دے سکیں کہ کیا پروسس تھا اس پارلیمنٹری کمیٹی میں لیکن ہم نے اس میں شمولیت نہیں اختیار کی ہم نے کوئی اپنا ایک بھی امینڈمنٹ ایک بھی ہم نے کلوز اس میں نہیں دیا اور یہ میں آپ کو ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اس میں موجود تھا پروسس کا حصہ تو ہم نہیں تھے لیکن فور در ریکارڈ کچھ باتیں میں آپ کو کرنے جا رہا ہوں اور جو میں کہنے جا رہا ہوں جنابی چیئرن میرے پاس کم از کم ہر سٹیٹمنٹ کے لیے جو جو میں سٹیٹمنٹ دینے لگا ہوں اس کے لیے تین تین وٹنسز ہیں اور اگر آپ چاہیں گے تو مجھے ڈاکیمنٹ بھی دے دیے گئے ہیں تو میں اگر کوئی اس کو ریفیوٹ کرنا چاہے اس کو کہنا چاہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو اپنی ٹرن پہ وہ کہہ سکتے ہیں لیکن پھر میں جو اجازت ہوگی کہ میں وہ وٹنسز بھی پیش کروں اور ڈاکیمنٹ بھی آپ کو پیش کروں جناب فور در ریکارڈ جب یہ شروع ہوا تھا معاملہ تو ایک ڈاکیمنٹ حکومت نے تیار کیا حکومت نے تیار کیا یا کسی اور نے کیا وہ وٹنسز میرے پاس نہیں ہے لیکن سرٹنلی حکومت کا ہی ڈاکیمنٹ تھا اس ڈاکیمنٹ میں اسی سے زیادہ ترامیم تھی اور اس کا ایم کیا تھا اس کا مقصد کیا تھا اس کا سب سے پہلے مقصد تو بہت خطرناک تھا بہت ہی خطرناک جناب چیئرمن اور وہ یہ تھا کہ جو ہم سب کے بنیادی حقوق ہیں ہمارا right to life freedom of expression freedom of movement even due process fair trial یہ سارے جو بنیادی حقوق ہیں وہ side پہ کیے جا سکتے ہیں کسی بھی بہانے سے اور اگر وہ ہمیں کسی کو اٹھا کے arrest کر لیا جائے اور وہ بہانہ بنا دیا جائے جو اس شک میں تھا شک کا reference بھی دے دیتا ہوں article 8 میں جو ترمیم سو یہ ایک اس کی شک تھی بڑی گھمبیر قسم کی جس کو ملانا فضل امان صاحب نے یہ بھی کہا دیکھتے ساتھی کہ کالا ناغ ہے اسی طرح article 199 جو ہم سب کو پتا ہے کہ article 199 یہ ہے کہ اگر ہمارے کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی official کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ہم عدالت جا سکتے ہیں ہائی کوٹ میں جا کے ریلیف لے سکتے ہیں اپنی استعداء پیش کر سکتے ہیں اور ہم جو ریکویسٹ کریں وہ مل سکتی ہے وہ بھی جو پاور تھی ہائی کوٹ کی وہ بھی ختم کی جاری تھی کئی معاملوں میں اسی طرح ایک عائنی عدالت بنائی جا رہی تھی اور اس عائنی عدالت میں کیا تھا اس عائنی عدالت میں یہ تھا کہ آپ اپنی من پسند عدالت بنائیں گے اپنے من پسند ججز اس میں رکھیں گے اور وہ عدالت کے ذریعے آپ اپنے بہت سارے کام کرا لیں گے اور بہت سارے کیسز جو آپ کے خلاف ہیں یا جو آپ کے مخالفین کے خلاف ہیں جس جماعت کو میں بلونگ کرتا ہوں عمران خان بانی جیرمن پی ٹی آئی کے خلاف ہیں وہ کیسز ختم ہو جائیں گے اور آپ کے کیسز کامیاب ہو جائیں گے یہ اس قسم کی گھمبیل اور خطرناک شک تھی اس ایٹی پلاس کلاوزز میں جو پہلے آیا ڈاکیمنٹ تو جب ہم نے یہ دیکھا ہمیں نہیں پتا تھا اس وقت صرف اخباروں میں پتا چل رہا تھا لیکن آپ نے جو پارلمنٹری کمیٹی کا ذکر کیا ابھی آپ کے سامنے دوہ مرسل صاحب نے اس پارلمنٹری کمیٹی میں جو پہلی میٹنگ ہوئی اسی دن سیشن بھی سات کال ہوا ہوا تھا سینٹ کا بھی اور نیشنل اسیمبلی کا بھی اور خبر یہ چل رہی تھی کہ کچھ لوگوں کو لے کے آیا جائے گا اور یہ بل پاس کر دیا جائے گا وہ تو ہم شکر گزار ہیں اس وقت مولانا انہوں نے کہ یہ والا جو ڈرافٹ ہے یہ تو ہمیں قطن منظور نہیں کیونکہ یہ آئین کی امینڈمنٹ نہیں یہ آئین میں ترمیم نہیں یہ آئین کو توڑا جا رہا ہے یہ قوم کو ایسا نقصان پہنچایا جا رہا ہے جو کہ کبھی درست نہیں ہوگا اس لئے ہم بھی اس کا حصہ نہیں بنیں گے جب یہ کہا گیا ہمیں بتایا گیا تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے ساتھ ایک اور پارٹی ہے جو کھڑی ہوئی ہے انصاف کے لیے قوم کے لیے جمہوریت کے لیے جو قانون کی بالا دستی کے لیے کھڑی ہوئی ہے اس کے بعد آپ کو پتا ہے کوئی اخباروں میں سارا آتا رہا سب کو پتا ہے کیا ہوا پارلیمنٹری کمیٹی تو ایک ربر سٹیم کمیٹی تھی اس نے ایک ڈاکیمنٹ پاس کر دیا لیکن پرسوں ہمیں مولانا صاحب سے ملاقات کرنے کا موقع ملا وہ انہوں نے ایک ڈاکیمنٹ اور پیش کیا ہمیں اور ڈاکیمنٹ پیش کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک ایسا ڈاکیمنٹ ہے جس پہ کچھ اگریمنٹ ہو رہی ہے مختلف جماعتوں میں آپ اس کو دیکھیں ہم ایک سیاسی جماعت کے طور پہ اس کو دیکھنے کے لیے تیار تھے مگر جناب چیمن ایک اور پروسس کی بات کر رہے ہیں ایک اور عمل جاری تھا ان دنوں میں اور عمل یہ تھا کہ جو ہمارے بانی چیرمن ہیں عمران خان ساتھ ان کے ساتھ ملاقات جو چل رہا تھا پروسس وہ سارا بند کر دیا گیا ان کو ساتھ ہم ملاقات نہیں کر سکتے تھے تو آپ خود ہی بتائیے جناب چیرمن کہ مشاورت کے بغیر ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں یا کس طرح کومنٹ کر سکتے ہیں کہ ایک اینی ترمیم ہونے جاری ہے جس کا ڈاکیمنٹ ہمیں ملا ہے ہم کس صورت میں کس سچویشن میں ہم اپنا فیصلہ خود کر لیں ان کی مشاورت کے بغیر ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں وقت دیا جائے کہ ہم ایمان خان صاحب سے ملیں مولانا صاحب نے فسیلیٹیٹ کیا اور ہمیں وہ وقت ملا جو تقریباً 35 منٹ کا وقت دیا گیا اس 35 منٹ میں ہمیں سب سے پہلے تو یہ پتا چلا کہ پندرہ دن سے عمران خان صاحب کو کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی ان کو ایک دس بائی بارہ فٹ کے کمرے میں بند کر کے نہ ان کے پاس ٹیلی ویجن تھی نہ ان کے پاس نیوز پیپر تھا نہ کوئی اخبار تھی نہ کسی سے کانٹیکٹ تھا اور صرف ڈیٹھ گھنٹے کے لیے انہوں نے بتایا کہ ان کو باہر نکالا جاتا تھا اور پھر اندر رکھا جاتا تھا تو ان کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ہم کیوں آئے ہیں اور یہ جو کانسٹیوشن امینڈمنٹ جس کی پوری قوم دیکھ رہی ہے اس کا کیا اس کے شکییں کیا ہیں اس کی ڈسکشن کیا ہے تو انہوں نے بلکہ ہم سے پوچھا کہ آپ کس طرح آ گئے آپ کو کس نے اجازت دی اور یہ میں یہ ریکارڈڈ ہے کیونکہ وہاں سارا کچھ ریکارڈڈ ہوتا ہے تو یہ سارا کچھ ریکارڈڈ ہے اس لئے میں جو بات کر رہا ہوں بلکل اگزیکلی کر رہا ہوں جو ادھر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو بتایا کہ یہ پوزیشن تھی کہ پہلے ایک بہت خطرناک قسم کا بل تھا جی یو آئی نے ایک بہت بڑا اچھا سٹینڈ لیا اور اس میں انہوں نے ایک نیا بل لے کے آئے ہیں جس میں سے بہت ساری شکھیں جو ہیں جو میں نے کچھ تھی کا ذکر کیا آرٹکل ایٹ کی امینڈمنٹ آرٹکل ون نائنٹی نائن کی امینڈمنٹ کونسٹیٹوشنل کوٹ وہ نکال لیا گیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ اچھی بات ہے ڈسکشن ہونی چاہیے لیکن اس طرح تو نہیں کہ میں ادھر بیٹھا ہوں اور پانچ میرٹ میں اس کے اوپر کوئی فیصلے کروں میرے اور بھی ساتھی ہیں آپ کے پارٹی کے اور بھی لیڈرز ہیں میں چاہوں گا کہ ان سے مل لوں اور مل کے پھر اس کو آگے چلاتے ہیں جلدی کیا ہے پچیس کی تاریخ ہم نے ذکر کیا کہ شاید پچیس تاریخ بہت اہم ہے حکومت کے لئے بار بار بات کرتے ہیں پچیس 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 تو انہیں پوچھا پچیس کیا ہے پچیس آپ کو بھی پتا ہے ہم کو بھی پتا ہے کہ پچیس کو جو اگزسٹنگ چیف جسٹس صاحب ہیں وہ ریٹائر کر رہے ہیں تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ پچیس سے پہلے ہے اس کی وجہ بھی بتاؤں گا کہ کیا ہے آگے چل کے لیکن پچیس امپورٹنٹ ہے تو انہیں کہ میں نے کسی پریشر میں نہیں آنا مجھے چاہیے مشاورت ہم نے جب آ کے واپس پوچھا کہ ہمیں مشاورت کا مزید وقت دیجئے دیجئے تو وہاں سے کوئی اطلاع نہیں آئی تو دوسری وجہ جو ہم اس پروسس کا حصہ نہیں بن سکے نہ بن سکتے ہیں نہ بننا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بانی چیئمن سے مشاورت کا بھی موقع نہیں ملا اس لیے یہ دو وجوہ تو میں نے آپ کو بیان کر دی اب تیسری پوزیشن آتی ہے جو ایکچولی یہ ڈاکیمنٹ آیا ہے سامنے اس میں کوئی شک نہیں ہے میں کہہ تو نہیں سکتا بڑے وسوق سے لیکن مجھے لگتا یہی ہے جو میں نے ڈسکشن کی اپنے کچھ ساتھیوں سے کہ یہ جو ڈاکیمنٹ آیا ہے جس جو نام اینی ترمیم ہے یہ کوئی عام ڈاکیمنٹ نہیں ہے یہ ایک کونسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے ایک کونسٹیٹیوشن دی اس فور دی پیپل لیکن مجھے لگا کہ اس اوان میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو پڑھا بھی نہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں کچھ لوگوں کا امتحان لے سکتا ہوں ادھر میں بات کر سکتا ہوں کہ آرٹکل ون سیونٹی پائیو ایک نمبر ساتھ میں کیا ہے اور آرٹکل ون ایٹی ایٹ میں کیا ہے تو نائنٹی نائن پرسنٹ ہو سکتا ہے لوگ مجھے جواب نہ دے سکے اور اس امتحان میں فیل ہو جائیں ہم اس طرح امینڈمنٹ پاس کریں گے تو یہ جمہوریت پہ ایک طرح سے بہت بڑا دھبا ہوگا سر اب سر کسی وجہ جو ہم میں بلکل بات کر رہا ہوں جناب on the record اب صرف آپ یہ دیکھئے جناب چیئرمن ٹائم کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھ آگئی کہ وہ پاس تو ہو جانا ہے لیکن لیکن for the record میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس کے اس document جو میں سرسری طور پہ پڑھا ہے بھی اس میں بھی بہت serious errors ہیں ایسے serious errors ہیں جو کہ ایسے اتنا نقصان پہنچائیں گے ہمیں مستقبل میں کہ ہمیں اس کو reverse کرنے میں بہت مشکلات پیش آئیں گی ایک دو example دے دیتا ہوں آپ کو مثلا ٹھیک ہے اس میں آپ تھی وہ نہیں بنائی لیکن اسی کو ایک نیا نام دے دیا آئینی بینچ اور اس آئینی بینچ میں بھی لاؤ مسیل صاحب نے تو کہا ہے کہ اس میں انہوں نے appointment کا طریقہ بتایا ہے لیکن وہ سارا tilted ہے وہ سارا tilted ہے حکومت کے فیور میں یعنی کہ اس process کے ذریعے حکومت اپنے جج اس بینچ میں بٹھا سکتی ہے یہ آپ دیکھ لیجئے گا تین چار دن میں یہ فیصلہ آنے والا ہے اور وہ کن کن کو سیلیکٹ کریں گے وہ آپ دیکھ لیں گے سیلیکشن کا process حکومت نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا ہے اسی طرح مختلف criteria ہوتے ہیں آپ کے پاس بھی discretion ہے آپ بہت بڑے عوضے پہ بیٹھے ہیں لیکن discretion جب آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کی کوئی guidelines ہوتی ہیں اور guidelines ہوتی ہیں کہ اگر یہ situation ہے تو آپ مختلف فیصلہ کریں گے اسی طرح ہر institution کا ایک discretion ہوتا appointment کا بھی transparent process ہوتا transparent based ہونا چاہیے senior most اگر آپ نے senior most نہیں کرنا تو اس کے بھی criteria ہوتے ہیں اس قانون میں وہ criteria نہیں دیا ہوا تیسری چیز آپ نے constitutional bench بنایا چلیں constitutional bench ایک second کے لیے مان لیتے ہیں کہ اچھی چیز ہے constitutional bench بنا دیں اینی وہ cases دیکھے گا لیکن سر جو بھی تحت سپریم کورٹ میں جانا ہے وہ confusion رہے گی پھر presiding judge کیا ہے اس کیا اختیارات ہیں چیف justice کے برابر ہے اس سے کم ہے یہ سارے سوالات ہیں ہو سکتا ہے میں غلط سوال ریز کر رہا ہوں لیکن جب debate ہوتی ہے جب اس پر بحث ہوتی ہے تو پھر ان کے سوالات کے جواب آتے ہیں اور پھر drafting میں وہ جو problems ہیں وہ آپ solve کر سکتے ہیں لیکن جب آپ ایک ایوان میں آئے ہیں سینٹ جیسے ایوان میں جہاں لوگوں نے پڑھا ہی نہیں ہے اور وہ صرف rely کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اٹرنی جنرل صاحب بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے draft ہم لوگ اس میں حصہ جس طرح آپ کو میں فائنل ناؤنس کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس میں voting نہیں کر سکتے لیکن ہم on the record مولانا صاحب کا اور جی ایو آئے کا بھی ایک طرح سے ان کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے وہ والا جو جو ایک خطرناک قسم کا بل حکومت لانا چاہتی تھی اس سے کم از کم ہمیں بچایا ہے اور ایک ایسا بل آئے ہیں جس سے شاید آئین ٹوٹے نہ لیکن ضرور اس کی وہ توڑ مور کے اس کی کافی اس کو نقصان پہنچے گا ہم سارے ادھر ہی ہیں اور اگر ادھر ہی رہے تو پھر ہمیں پتا چلے گا کہ ہمیں ریورس کرنا پڑے گا اس سارے مسئلے کو تھینک یو سو مچ سر سر رکھیں میں پارلمینٹری لیڈر